پچھلے دنوں شمس آباد ویدان سبا کے کئی گاؤں میں بھی موسم بارش سے کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے اس کا سربے کے کام شواستن سطن پر گاؤں گاؤں جا کر سرکار کا عدیقاری کر رہے ہیں بھاج پر سرکار میں پورو منتری رہے سور پرکاش شرمیڑا بھی گاؤں گاؤں پہنچ کر چوپال لگا کر گراملوں سے سربے کا جائزہ لی رہے ہیں پورو منتری نے کئی ہے کھیتوں میں جا کر خراب ہوئی فصل کا جائزہ لیا کئی جگہ شکایت ملے پر عدیقاریوں سے بھی بات کی اور فصل کا صحیح آنکھ لند کرنے کی بات گئی بھائی پورو منتری نے کہا کہ پردیش کے مقیعہ بھی ایک کسان ہے کسانوں کا درد وہ بھلی بھاتی جانتے ہیں خراب ہوئی فصل کی پائی پائی کے معاوجہ دیا جائے گا پانی چرت شاہب اور اگر گئے ملک پسل کا نفشان ہو گئے بہت جور سے دانیا شرشو چانہ پیسی ایک بھی نہیں رہی شاہب پوری آری ہو گئے ملک پسل کا نفشان ہو گئے صاحب اور بیدائی صاحب آئے ہیں پرانی اور صاحب مینہ جی آئے ہیں جہاں سب کو فصل دیکھا ہیں اور بیائی تھی بیدائی صاحب پر واد ہی دے نکل گئے کہاں میں پرم پرابوس جی تو کاؤں کاؤں چلی گئے یہاں بہت نفشان ہو گئے دھنا جا لگا سٹرسوں کسی بہت نفشان ہے دیکھئے اولا ورشتی کے دوشے دن بھی ہم لوگ چیتر میں گئے تھے اور لگا کہ چودہ گاہ میں اس دن میں نے بھرمن کیا در سالات کو آٹھ وجہ تک کیونکہ اس دن رات ہو گئی تو اس وجہ سے اس چیتر میں جو اچھے ساتھ گاہوں رہ گئے تو بھرمن کے لیے تو آج آپ سب کے ساتھ میں نے یہاں بھی بھرمن کا کاری بنایا اور ہم لوگ چیتروں پر بھی آ کر دیکھ رہے ہیں کسان جو فصل ہم یہاں بیٹھ ہیں وہاں لہا کر بھی بتا رہا ہیں سرسوں اور دھنیاں میں بہت زیادہ نقصان ہیں اور گیاوں کی فصلیں بھی او لہ ورسٹی کی وجہ سے آلو ہو گئی ہیں